اسلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹڈ ڈاکومنٹس ڈسکس کرنے کے لئے جا رہا ہوں جب آپ کہیں بھی انٹرویو دینے کے لئے جاتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹیل میں تو جو آپ سے کمپیوٹر کی ٹریننگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میں نے تھوڑا سا نکالا ہے سارا جو ہے اس کا نچوڑ اور وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو بھی بندہ نیا جاتا ہے کسی بھی جگہ پر اسے یہ چیزیں جو ہیں اپنے مائنڈ میں رکھنے چاہیے کہ یہ یہ جو ہیں سوال جو ہیں آپ سے ٹیسٹ میں پوچھے جا سکتے ہیں جس میں کہ کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو سکل ہونی چاہیے کہ کمپیوٹر کیا کام کرتا ہے جیسا کہ اس میں لکھا ہوئے کالکوریشن کرتا ہے پروسیسنگ کرتا ہے اس میں ڈیٹا سٹورج کرتا ہے ڈیٹا کمیونکیشن جو ہے اس میں ہوتی ہیں اس کی کریکٹر سٹس جو ہیں آف کمپیوٹر کیا ہوتی ہیں جس کی سپیڈ ہوتی ہے ایکوریسی اس میں جو ہے ہر کام کرنے کی ایکوریسی ہوتی ہے دیلیجنس اور اس میں جو ہے آپ نے جو اس کی ونڈرفل ٹھنکنگ سوچنے کی جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے یہ بھی اپنے مائیڈ میں آپ نے جو ہے وہ رکھنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آجاتا ہے اس کی پاور آف دا ریمیمبرنگ اس کی یاد آج سے جو ہوتی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے یہ سر ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ لینا ہے ایک بار اس کے بعد اس کے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اس کی فیلنگ کوئی نہیں ہوتی جو ہم نے اس کو کمانڈ دینی ہے اس نے وہ ہی چیزیں جو ہیں آمیں اپنا ہاؤٹ پوٹ دینا ہے اس کے بعد پارٹ آف دا کمپیوٹر کمپیوٹر کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اس میں بتایا گیا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دو پارٹ ہوتے ہیں ہارڈ ویر اینڈ ساوٹ ویر ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے جس کو ہم جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور ٹچ کر سکتے ہیں اور جو سوف ویر جو اس کی اپلیکیشن وغیرہ ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہوتی ہیں وہ سوف ویر ہوتے ہیں اس کے بعد ٹائپس آف کمپیوٹرز کمپیوٹر کتنے ٹائپ کے ہیں جیسا کہ ہمیں اتنا نورج ہے کہ کمپیوٹر کین بی جو ہے کلاسیفائیڈ انٹو ٹھئی ٹائپس اور جو ٹائپس اس کی ہے انلاؤ کمپیوٹر ڈیجئر کمپیوٹر ہائی برڈ کمپیوٹر یہ ساری جو ہیں اس کی ڈٹیل بتایا گیا ہے کہ جو انلاؤ کمپیوٹر ہے اس کی کیا ورث ہے اور جو ڈیجٹل کمپیوٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے اور جو ہائی برڈ کمپیوٹر ہوتا ہے جو لیٹس ٹکنولوجی کا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیل وغیرہ دی گئی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہیں اس کے کمپیوٹر کین بی کلاسی فائیڈ انٹو ٹو ٹائپس وید رسپیکٹ ٹو یوز اس کو اسمال کرنے کے لحاظ سے دو جو ہیں ٹائپس میں جو ہیڈوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہوتی ہے اس کی سپیشل پرپس کمپیوٹر ایک جنرل پرپس کمپیوٹر اس میں بتایا گیا باقی سپیشل پرپس کمپیوٹر جو ہیں وہ کیا ہیں اور جو جنرل پرپس جو ہوتے ہیں اس کے کمپیوٹر کے کیا ہوتے ہیں اس کے ڈیٹیل بتائی گئی ہے اس کے بعد ہمیں آ جاتا ہے کہ کمپیوٹر کین بی کلاسی فائیڈ انٹو ٹو ٹائپس تو اس میں ہے سپر کمپیوٹر مین فرم کمپیوٹر مینی کمپیوٹر میکرو کمپیوٹر سپر کمپیوٹر کا بتایا گیا ہے کہ سپر کمپیوٹر جو ہیں وہ کیا ہیں اس کے بعد ہمیں بتاونا چاہیے کہ جو مین فرم کمپیوٹر ہیں اس کی کیا جو ہے ڈیٹیل ہے اس کی کیا جو سپیسیفکیشن ہے مینی کمپیوٹر کیا ہیں اور اس کے بعد جو ہیں میکرو کمپیوٹر کیا ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے ارگنیزیشن آف دا کمپیوٹر سسٹم انپوٹ جو انپوٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ بتایا گیا ہے اس کے بعد جو ہیں ہمارا آ جاتا ہے جو انپوٹ کمپیوٹر فارمنگز آل سام آف دا اگزیمپلز آف دا انپوٹ یونٹس کی بورڈ جو ہمارا ہوتا ہے انپوٹ یونٹ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم اٹیج کرتے ہیں جس کو ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے اندر سسٹم میں جو ہے اس کی ورکنگ ہوتی جیسے ماؤس اور ماؤس کو ہم جو ورکنگ کرتے ہیں ہمارے ڈیسٹلو پر شو ہوتا ہے سکینر ہوتا ہے سکینرز ہوتے ہیں بار کورڈ جو ہوتی ہے مشین وغیرہ اس کو بھی ہم سسٹم کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں مگنیٹک انک جو ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ایم آئی سی آر جو ہے وہ بھی جو ہمارے ہوتے ہیں یہ سارے کی سارے ہیں اگزیمپلز آف انپوٹ یونٹس جس کو ہم انپوٹ کر کے جو ہے اسے پروسس کرواتے ہیں اور آؤٹپوٹ کیا ہوتے ہیں کہ جو ہمیں شو کرواتا ہے جیسا کہ یہ جو ہمارا منیٹر ہے منیٹرز ہوتے ہیں پرنٹرز ہوتے ہیں پلوٹرز پلوٹر ہیں یہ سارے آؤٹپوٹ ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں آؤٹپوٹ ملتا ہے جب ہم کسی کمانڈ دیتے ہیں تو اس سے پرنٹر جو ہے نکلتا ہے جو منیٹر ہے وہ ہمیں جس پلی کرواتا ہے چیزیں جو بھی ہم دیکھنا چاہیں تو اس آگے آجاتا ہے آؤٹپوٹ آجاتا ہے آؤٹپوٹ سٹورج یونٹ سٹورج یونٹ کیا ہوتے ہیں اس کی جو ہے وہ سپیسیفکیشن بتائی گئی ہے جنرل پروسیسنگ جو ہے ہمارا آگے آجاتا ہے ہمارا سی پی یو سی پی یو کیا ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ آگے اس کا بتایا گیا ہے کہ یہ اس کا کیا کہتا ہے یہ میجر ایک برین ہوتا ہے یہ سسٹم کمپیوٹر کا باقی ساری چیزیں یہ دی گئی ہوئی ہیں اس میں یہ ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھ کے اس کو یاد کر دینا ہے یہ میگا ہرٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کتنے کتنے میگا ہرٹس ہوتے ہیں اس کے سارے ڈیٹیل وغیرہ بتائی کی ہوئی ہے کہ یہاں سے لے گئے یہاں تک کتنے میگا ہرٹس ہوتے ہیں اور آگے یہ سارا جو ہے جس سے ہمارا جو پتہ چلتا ہے کہ یہ پینٹیم 1 ہے یہ پینٹیم 2 ہے یہ پینٹیم 3 ہے آئی کور یہ وغیرہ سارا کچھ بتایا گیا ہے آگے کنٹرول یونٹ سی یو کنٹرول یونٹ آرتمیٹک لوجک یونٹ اے ایل یو اس کے بارے میں ساری بتائی کی ہے ڈیٹیل وغیرہ اور اس کے بعد آ جاتا ہے میئرمنٹ آف کمپیوٹر میمری سٹورج یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے دا بیسک یونٹ آف کمپیوٹر سٹورج ایز ای بائٹ جو ہمارا کی بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دس سو چوبیس بائٹس کے برابر ہوتا ہے ایک میگا بائٹ جو ایک ایم بی جیسے کہتے ہیں یہ دس سو چوبیس کلو بائٹ کے بھی کا ہوتا ہے اور ایک گیگا بائٹ جو ایک ہماری جی بی ہوتی ہے وہ دس سو چوبیس میگا بائٹس ایم بی کے برابر ہوتی ہے اس کے بعد جو ٹیرابائٹ ہوتی ہے ایک ٹیرابائٹ ٹی بی یہ ہماری دس سو چوبیس گیگا بائٹ کے برابر ہوتی ہے یہ اس کی ساری جو ہے ڈیٹیل بتائی گئی ہے اس کے بعد کمپیوٹر سٹورج ہے کہ جو کمپیوٹر کی سٹورج ہے اس کے دکھا گیا ہے سٹورج آف کمپیوٹر سسٹم is also called memory these are two types of کمپیوٹر میموری main میموری and secondary میموری main میموری اس میں بتایا گیا ہے کہ میں نے main میموری کیا ہے main میموری is used to hold the input data and instructions main میموری usually consist of two types read only memory read on memory random assess memory REM REM جسے ہم REM کہتے ہیں read only memory کا بتایا گیا ہے اور اس میں جو ہے random assess memory کے بارے میں یہ ساری جو ہے یہ بڑی اچھے طریقے کے ساتھ detail جو ہے وہ دی گئے ہوئی ہے یہ secondary جو ہے secondary storage اس میں بتایا گیا ہے کہ یہاں راسو کارڈ جو permanent storage of the auxiliary storage following are some of the second storage جیسے جیسے flopping جو ہے ہماری floppy disk ہوتی ہیں hard disk ہے ہماری compact disk ہے اس کے بعد magnetic disk یہ ساری جو منگرسٹ type یہ ساری جو ہیں ہماری جو ہیں یہ secondary storage میں آتی ہیں اس کے بعد ہمارا اس میں بتایا گیا ہے یہ ساری detail بتائے گی ہے یہ بڑی اچھے طریقے کے ساتھ یہ اس میں بتایا گیا ہے یہ سارا آپ نے دیکھنا hard disk کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ hard disk کیا ہوتی ہے اس کے بعد compact disk کیا ہے یہ magnetic type magnetic tape کیا ہے یہ ساری detail بتائے گی ہے computer system unit جو ہے یہ computer system unit اس کے بارے میں یہ ساری بتائے گی ہے سچیدیں system unit basically integrates all the units of the computer system it's hold the following main board جو اس کا main board ہوتا ہے اس کا mother board کہتے ہیں اور اس میں جو ہے ہمارا microprocessor ہوتا ہے disk drives ہیں ports ہیں modem cd جیسے ہم cd room کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں یہ ہماری اس میں آ جاتی ہیں computer میں software جو ہوتا ہے software کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ ساری چیزیں software کے بارے میں ہیں اور اس کے بعد یہ ہے system software یہ computer software is normally classified into two categories system software and and application software and application software کے بارے میں بتا دیئے گیا ہے system software کیا ہوتا ہے اور application software جو ہوتے ہیں جیسے کہ window وغیرہ یہ 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 کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے سارے اس میں جو ہے detail کے ساتھ بتا دے گئے ہیں operating system یہ operating system کے بارے میں لکھا ہو ہے single use operating system ہوتا ہے multi use operating system یہ سارے computer وائرس یہ اس کے بارے میں سارے detail ہے computer language computer key language کیا ہوتی ہے machine language low level language high level language یہ سارے اس کے detail بتائی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کے بعد high level language c plus پس کی ہوتی ہیں یہ سارے اس detail بغیرہ جو ہماری دی گئی ہے اگر ہم دوستو یہ صرف اور صرف تھوڑی سی یہ جو چیز ہے اگر ہم اس کو نظر مال دیکھ لیں تو ہم بڑے اچھے ترکی کے ساتھ جو ہے جو ہم پاس ہو سکتے ہیں شکریہ دوستو یہ اپنی جتنی بھی کوشش ہے اپنے